کچھ لوگوں میں دیمک جیسی صلاحیت ہوتی ہے کہا جاتے ہیں دوسروں کو اکلمن اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے اکلمن ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے مسیبت اگر انسان کو دولت من نہیں تو اکلمن ضرور بنا دیتی ہے جسم کی چھوٹ تو وقت کے ساتھ ٹیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹیک نہیں ہوتے سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکہ ہو جاتا ہے عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے ان لوگوں سے مد ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا ماملہ اللہ پر چول دینے والے ہو سبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے غصہ ماجز کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں اکل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا بعض اوقات انسان این جوانی میں ہی صدی و پرانا ہو جاتا ہے ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن اکل خدا کا عطا کردہ توفہ ہے محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر توفان کا مقابلہ کر سکتی ہے مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑک ٹکڑک کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فیمی نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں انسان وہ چیز ہے جو اکل جائے تو وہ مر جاتا ہے اور اگر جگ جائے تو بلندی پر پہن جاتا ہے سبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی بھی اپنے سوا کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کی جائے روح میں نکار پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اللہ کی فیصلوں پر یقین رکھو زندگی بہت آسان ہو جائے گی تین چیزیں لوگوں سے ہمیشہ چھپا کر رکھیں آپ کی آمدنی آپ کا اگلا قدم آپ کی محبت کی زندگی تین چیزیں لوگوں سے پہ وتوپس نشور بہت کبھی تک